امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر ایسے ہوں گے دوستو ساتھیوں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ فیصل کو یوپی پولیس نے اتنا مارا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی یعنی کہ اس کو جان سے مار کر کے رکھ دیا اب ایسے میں ایک بہت بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر کورونا سے بچ گئے تو پولیس سے مار دیے جاؤ گی یہ ہے یوگی پولیس کی حقیقت یوگی پولیس نے کہا تھا کہ اگر کورونا سے بچ گئے تو تمہیں ہم مار دیں گے فیصل کی موت پر پورب آئی ایس بھی بولے ہیں ساتھی ساتھ کانگریس نے بھی پچاس لاکھ روپے کا معافضہ دینے کا بھی وائدہ کیا ہے یعنی کہ اتر پردیس سرکار سے مانگ کی ہے کیا ہے معاملہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے یوپی کے ان ناؤں میں بھٹپوری گاؤں میں سبزی کا ٹھیلہ لگانے والے فیصل نام کے ایک لڑگے کو جو کی نابالغ تھا یوپی پولیس نے بری طرح سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا یعنی کہ اس کو موت کے گھاڑ اتھار دیا اس کی چھاتی اس کی پیٹ اس کی گردن پر اور پیر جس پر بوٹ سے کافی زیادہ پرہار کیے گئے تھے یا میرے عزیز دوستوں ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت یوپی پولیس کی یہ کنڈیشن دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کس طرح سے ایک نابالغ شخص کو مار دیا جاتا ہے جو کی لوگ ڈالن میں سبزی بیچا کرتا تھا جس پر تمام بڑے دگز نیتاؤں نے اپنے اپنی رعائے دی ہے اور اس پر بیانات دی ہے اس کے رم میں عمران پرتابگڑی نے لکھا ہے کہ انہوں میں پولیس کی پٹائی سے فیصل کے پریجنوں سے ملنے پہنچی کانگریس زلہ دیکھ آرتی باج پہ ہی آروپی پولیس والوں پر مقدمہ درج ہوا ہے لیکن ہم اس لڑائی کو انصاف دلانے تک لڑتے رہیں گے کانگریس پارٹی کے پریبار والوں نے پچاس لاکھ روپے کے معافضے کی بھی مانگ کی ہے دوستو پور پترکار آر ایل ڈی نیتا پرشاند کنوجیہ نے لکھا ہے کہ انہوں پولیس دوارہ سترہ ورس کے سبزی بیچنے والے فیصل کو کوویڈ نائنٹین کا اولنگن کا آروپ میں تھانے لاکر کہ اتنا پیٹا گیا کہ اس کی موت ہو گئی یہ جنگل راج نہیں ہے تو کیا ہے کیا یہ ایک سامان نے گھٹنا نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف پولیس والوں میں یہ نفرت کون ڈال رہا ہے سپا نیتا انوراک بھدوریہ نے لکھا ہے کہ انہوں میں یوپی پولیس کا امانی چہرہ سامنے آیا ہے ایک سبزی بیچ رہے شخص کو پولیس پیٹتی ہے تھانے لے آتی ہے پھر ہسپیٹل لے جاتی ہے جہاں اس کی موت ہو جاتی ہے پولیس پر ہتیا کی ایف آئی آر ہو اور پیڑت پریبار کو سرکار کے ذریعے جو ہے آرتک طور پر مدد ملے اسی معاملے پر ونوت کاپڑی بولتے ہیں کہ پولیس تھانے میں آتے ہی طبیعت کیسے خراب ہو گئی کیسے ہی چند گھنٹوں میں اس کی موت ہو گئی آخر کار یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ہتیا ہے پولیس حراست میں ہتیا آروپیوں کو برخواست کر کے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا لاغڈاؤن میں سبجی بیچنے کی سزا موت ہوتی ہے کیا پورب آئی ایس سوری برداب نے لکھا ہے کہ کورونا سے بچ جائے تو پولیس سے مروا دو یہ ہے یوپی پولیس دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ زکت ملک ہندوستان کے حالات بھی زیادہ خطرناک چل رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سبجی بیچنے والے شخص کو جان سے مار دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے کوویڈ نائنٹین کا الہنگن کیا تھا دوستو ساتھیوں اس کو سرکاری طور پر گورمنٹ سے محافظہ بھی ملنا چاہیے ساتھی ساتھ جن لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے ہماری یوپی سرکار سے یہی گزارش ہے باقی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے جس سے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں